میں ہوں ڈاکٹر راجہ کاشیف جنجوہ آپ کے ساتھ ایک پر پھر حاضر خدمت ہوں آج کی بات میں ہم بات کریں گے خالستان کے حوالے سے اور ریڈیو ہے آپ کا پسندیدہ ریڈیو پاکستان کراچی خالستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ وہ چیزیں نہیں بات ڈسکس کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن الحمدللہ خالستان کے اوپر میں نے جا کے انڈیا کے ساؤت ایشیا کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس زی نیوز کے اوپر میں نے بات کی پاکستان کے لیے اور میں ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں اور جب بھی آپ مجھے دیکھیں گے پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوا تو آپ سوچیں کہ انڈیا والوں کی ٹنگیں کامتی ہیں جب ان کے سامنے کو یہ بات کرے کہ خالستان میں آپ نے کتنی زیادتیاں کی ہوئی ہیں سب سے ایمپورٹڈ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل شاہ بیک کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے جس کے اوپر بات کرتے ہوئے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ شاہ بیک کا کریکٹر کیا تھا پاکستان میں موسکلی لوگ نہیں جانتے یہ بات لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے خالستان مومنٹ جو بنیادی طور پہ ہے جو چلتی ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گا لیکن یقیناً وقت کم ہوگا تو اس میں اتنی چیزوں کو بیان کرنا اس طرح ممکن تو نہیں ہوگا لیکن بڑی ہی خوبصورت طریقے سے میری کوشش ہے کہ آپ تک بات پہنچاؤں اور خالستان مومنٹ کی ایک اہم بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں پچھلے ماہینے ستمبر دوزار تئیس میں کینیڈا میں ایک خالستانی لیڈر کا مرڈر کر دیا جاتا ہے جس کے اندر را شامل ہے اور را کے بارے میں میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میں اس کو را نہیں کہتا میں اس کو راون کہتا ہوں اور یہ بات میں نے انڈیا کے ٹی وی چینلوں کے پر بیٹھ کے کی ہے اور راون کا کردار بڑا امپورٹڈ ہو جاتا ہے اور یہ وہی راون ہے جس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اپنے لوگوں کی جان نہیں لینی ہوتی لیکن یہ اپنے لوگوں کی جان لے لیتے ہیں بات یہ ہے ہم بات کریں خالستان مومنٹ کی میں پروگرام میں تھا انڈیا کے زی نیوز کے وہاں پہ دیپک چوراسیاں ہیں ایک بڑے ان کے مانے ہوئے اور بڑے جاندیدہ اور بڑے سیزنز قسم کے جنللسٹ اور ہوسٹ ان سے میں نے کہا کہ یہ آپ نے وہ ہمیں کہنے لگے کہ خالستان پر آپ بات کرتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مقتی بہانی بنائی آپ نے بنگلہ دیش بنایا کہہ لگے جی ہم نے بنایا تو اس کا مطلب ہے دیکھیں ان کے اندر ندامت پیدا نہیں ہوتی تو میں نے کہا جب آپ نے یہ سب کچھ کیا تو خالستان بھی آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے اور خالستان کی جب میں بات کروں گا تو خالستان مومنٹ کو پاکستان نے بڑھا ہوا نہیں دیا اور یہ کہتے ہیں مقافات عمل کارما جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں جیسی کرنی ویسی بھرنی آپ دیکھیں مقتی بہانی بنانے والا شخص تھا برگیرڈیر شاہ بیگ اس نے بنائی یہ سارا کچھ کیا اب آگے بڑھیں بات کرتے ہیں جب اس نے یہ ساری چیزیں کی بی بی سی کی بقاعدہ ہندی کی ایک ڈاکومنٹری ہے دوہزار بائیس کی آپ ایک ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں تیس میں ان کی ڈاکومنٹریز اس پہ موجود ہیں شاہ بیگ کے اوپر آپ چاہے کسی کو اس کی تصدیق کرنی ہوگا اس کی بقاعدہ شاہ بیگ کے بیٹے کی بھی اس میں گفتگو شامل ہے وہ آپ دیکھیں اس کے علاوہ شاہ بیگ کا آپ کو بہت کچھ مل جائے گا شاہ بیگ نے بنائی مکتی بانی ان کی شاہ بیگ کی بائیف نے کہا بیٹے کو بیٹا پتا کرو کہ اب با زندہ ہے کہ کہاں گیا باپ تو وہ پتا کرنے جب گئے تو ان کو پتا چلا وہ تو وہاں لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں ان کو ان کے دوسرے دفتر سے بتایا گیا کہ وہ اس لیے آپ کے خطوں کو جواب نہیں دے رہے ہیں اور رابطے میں نہیں ہیں تو پتا چلا کہ وہ گوریلا و جنگ کی تیاریاں کرا رہے تھے مکتی بانی کے اندر بنیازی طور پر تھی تو راون ہی تھا وہاں پہ اور راون جہاں پہ ہوتا ہے دس سے رومالا وہ ہوتا ظالم ہے لیکن اس کا بھی علاج ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ ہر پاکستانی کو پتا ہونی چاہیے کہ ہوا کیا کہ آپ نے بنایا بنگلہ دیش آپ نے مکتی بانی بنائی لیکن وہی جنرل شاہ بیک تھا برگیڈیر شاہ بیک تھا جو ریٹائرمنٹ کے قریب جب پہنچا تو اس کو ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے کرپشن کیس پہ اور وہ ایک بڑی کرپشن پکڑتا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے اور اس سے سارے زازازت لے لیے جاتے ہیں تمام میڈل لے لیے جاتے ہیں پینشن بند کر دی جاتی ہے وہ پھر غصے میں اندھا ہو جاتا ہے اور خالستان کی مومنٹ جب اپنی جانب معمولی سی تھی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس وقت خالستان مومنٹ کا جو سب کچھ تھا وہ تھا شاہ بیک اور شاہ بیک ریٹائرمنٹ کے وقت جرنل بن چکا تھا میجر جرنل اور شاہ بیک جرنل شاہ بیک نے آپریشن بلو سٹار کے وقت امرسر میں گولنٹ ٹیمپل میں جو لوگوں کو ٹریننگ دی اور ٹریننگ دے کے انہوں سب کو تیار کیا اس جنگ کے لیے وہ شخص کا نام تھا شاہ بیک جس کی بات آج انڈین میڈیا نہیں کرتا وہ یہ نہیں بتاتا کہ ایک وہ جرنل جس کو آپ نے جب وہ برگیڈیر تھا پاکستان کی جانب بڑھایا آج وہ آپ کے اوپر جا کے بم کی صورت میں پڑ گیا اور یہ سوچنے کی بات ہے ہم اس کو اس طرح نظرانداز نہیں کر سکتے اور یہ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی کرنی یہ اعمال تھے یہ ان کا مزائل تھا چلاوا جو الٹا بھارت میں گز کے پڑ گیا ہے اور جس نے خالستان مومنٹ کی بنیادیں رکھ دیں اور بھارت کو ہلا کے رکھ دیا اور آج بات کرتے ہیں خالستان کے یہی رامن آج کریڈا میں وہاں پہ قتل عام کر رہا ہے دنیا میں خالستانیوں کو سکھوں کو سکھ پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے ان کے قتل کیے جا رہے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ سکھوں کے رائٹس ان کو ملنے چاہیے جو ان کا حق ہے وہ آپ دیں آپ ان کا حق کیوں نہیں دے رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ تھی آج کی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ ٹیکنیکل ہی کیا ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس میں ہم اپنا میں کم از کم اپنا کردار ادا کر رہا ہوں اور میں ہوں ڈاکٹر راجہ کاشیف جنجوہ اور یہ تھی آج کی بات اور چینل تھا آپ کا اپنا پسندیدہ ریڈیو پاکستان کراچی اگلے پروگرام تک دیجئے گا مجھے اجاز اللہ حافظ